الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والسلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا لہا وکونوا معا صادقین آمنتو باللہ صدق اللہ المعلانا العظیم وصدق رسوله النبی امین المتین المکین المبین المعین الكریم ونہلو علا ذلك علمنا شاہدنا وشاکرین والحمد للہ رب العالمين ہم سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دروش شریف کا توفہ پیش کریں پڑھیں بلند آواز اللہم صلی اللہ سیدنا وشفیانا وحبیبانا ومولانا محمد بارک صلیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلاما یا رسول اللہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مہین الدین اجمیری مہید دین جیلانی اور نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دے گی بدلتی کروروں کی تقدیر دے گی یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے رجب شریف کا مہینہ شروع میں خواجہ کے ڈیک کا نام آخری مہینے میں شبہ مہراج کے نام بھارت میں رہ کر جو مسلمان خواجہ کے نام پہ فاتحہ نہ کرے اسے بھارت میں رہنے کے کوئی حق نہیں ہے بھارت کا راجہ میرا خواجہ جن کا چناؤ ابھی ایم مسئل نے نہیں کیا بھارت پیپر سے نہیں ہوا سبھا ریلیو سے نہیں ہوا پرچار سے نہیں ہوا میرے خواجہ کو بھارت کے راجہ بنانے والا کوئی دنیا دار کی ساتھ نہیں تھی احمد مختار کی جانا کون خواجہ وہ خواجہ خواجہ خواجگان فقر ہندوستان خواجہ مندین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ مکمل عالم دین علم حاصل کرنے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں مجھ کو جو عام کے بھاگچے کی رکھوالی میں رکھے ہیں اس میں میرا دل نہیں لگتا ماں ہم اس بھاگچے کی رکھوالی کرنا چاہتے ہیں جس بھاگچے کو کیا رہا کہا جناب محمد رسول اللہ نے سیچا کہا کیا کروگے کہا پہلے ہم بہترین پیر کو کھوجیں گے تلاش کریں گے اس پیر کے دھمن کو پہلے ہم پکڑیں گے اللہ ورسول کا ذکر کریں گے تو حسن چشتی سنجری نکل گئے خواجہ غریب نواز گھر سے نکل گئے کامل پیر کی تلاش میں چلتے 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 حارون پور پہنچ گئے عثمان حارونی کی بارگاہ نہ پیر نے کبھی اپنے مرید کو دیکھا تھا نہ مرید نے کبھی اپنے پیر کو دیکھا تھا نہ حسن نے دیکھا تھا اپنے پیر کو نہ پیر نے دیکھا تھا اپنے مرید کو بمب لقات ہوئی آنکھوں سے آنکھیں ملی نظر سے نظر ملی دل کی بات ہو گئی کہیں حسن جلدی قریب آ اللہ ورسول کا کچھ حصہ بچا ہے اسے لے لو پیر کی تلاش میں پہلے مرید نکلتا تھا میرے خواجہ اپنے پیر کی تلاش میں گھر سے نکلے اور آج کل پیر نکلتا ہے مرید کی تلاش پیر گھر گھر ہر گھر میں پیر پہلے مرید نکلتا تھا کہاں بڑھ یہاں اچھا پیر ملے گا دامہ کھامیں گے ابھی پیر گھر گھونتا ہے کہاں تو چار کو مرید ہوگا کھا 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 جو اچھے پیر ہوتے ہیں کامل پیر ان کی بارگاہ میں لوگ جانے کیلئے لاکھوں خرچہ کر دیتا ہے اور کچھ پیر مارکٹ میں آکے یہ آٹھ دن سے گوداؤں میں پڑا ہوں ہم پیر کے مخالف نہیں کرتے جس پیر کے آگے پیچھے عالم علمہ ہو سمجھ جائیے کہ سمجھئے کہ یہ عالم حق یہ پیر حق پرست پیر ہے اور جس پیر کے آگے پیچھے عالم نہیں جائل گھومتا ہو سمجھ جائے یہ پیر ادھر کے نئے ادھر سے آیا پیر نہیں پیرا پیر نہیں پیرا تو ہر عثمان حرونی فرماتے اتنا آسان نہ سمجھو پی مورید بننا ہم پہلے تم کو بھٹھیم چڑھائیں گے پھر دھنکیں گے عشق میں تپائیں گے پھر گلائیں گے پھر جانچیں گے تب مورید بنائیں آج کل کے پیر ایک بوتل پی کے ہاں تاپوڑ کے بیٹھا ہو لو پیر صاحب ہے ایک دگا پی انکر وہ پیر صاحب کے ہاں پکڑ لیتا ہے بھل حضرت سر میں ہاں تاپوڑ دیجئے پیر صاحب رکھ دیا آٹ دن بوتل چھوٹا نوہ دن میں تیرہ بوتل مار گا جوڑ جاڑ کے یہ کئی دن ماری تین دن ستول کہاں پہلے بھٹھی میں تجھے جھوکیں گے دنیا کے کچھلوں سے دور کریں گے روح میں روحانیت پھوکیں گے تب جا کے مورید بنائیں گے کہاں دیکھتا بیٹا حسن یہ جھوپڑی ہے نا یہ جھوپڑی میں تم اندر چلا جا حسن چشتی غریب نواز اندر چلے گئے ایک دن دو دن تین دن پانچ دن سات دن دس دن بیس دن تیس دن عبادت عبادت ریاض تلاوک ذکروسکار میں ڈوب گئی چالیس دن کے بعد ان کے پیر عثمان حارو نے آواز دیتے بیٹا حسن باہر نکل مہین الدین چشتی باہر نکلے کہ حضور نکل گیا کہ آنکھ بن کر گھا بن کر دیا کہ حضور اب کیا کرے کہ اوپر دیکھا دیکھ رہا ہو کہ کیا دیتا کہ ساتھوں آسمان دیتا ہو ہر نیچے ساتھوں سمی دیتا ہو عثمان حارو نے فرماتے ابھی کمی ہے بیٹا پھر بھٹم چڑھو پھر اندر غسو پھر تپو پھر تپ گئے پھر غس گئے پھر کچھ دن کے بعد ان کے پیر آواز دیتے اے بیٹا مہار نکل نکل گئے کہ حضور نکل گیا کہ آنکھ بن کر کہ کر دیا کہ اوپر دیکھ کہ دیکھ رہا ہو کہ کیا دیکھتا ہو کہ حضور جب اوپر نظر دارتا ہو ساتھوں آسمان کے اوپر حرش آزم بیروں کا جلوہ دیکھتا ہو نیچے تحت اس طرح دیکھتا ہو کہ تم پاس ہو گیا بیٹا اب آ تجھے ہم مرید بنائیں گے اب دامن تھام لو اب کچھ ہی سا لے لو اب بیٹھ کر لو اب ہاتھ پکڑ لو اور جب مرید بنا لیے کہ حضور اب کیا کرے کہا سنو اقزام لینا پریشہ لینا انتہان لینا میرا کام تھا تو انتہان میں پاس ہو گیا ہم تجھے سٹی فکر دے دیتے ہیں اقزام لینا میرا کام تھا اٹیوٹی دینا محمد و رسول اللہ کا کام ہے ان کے پیر نے کہا بیٹا حسن چشتی تم پاس ہو گیا ہم تم کو سٹی فکر دے دیتے ہیں موہر مار دیتے ہیں پاس کرنا اقزام لینا پریشہ لینا یہ میرا کام ہے اٹیوٹی میں لگانا مصطفیٰ کا کام کہاں جائیں گے کہا اے لو پیس چلا جا مدینہ شرعی پہنچا وہی سے نیوٹی کے ہوگی جہاں پوشٹنگ ہوگا وہی جانا ہوگا پانچ مہینہ ٹھیس دن روزِ رسول میں غریب نواز رہے پانچ مہینہ ٹھیس دن کے بعد ایک دن گشی آگئی بے ہوش ہوگئے روزِ رسول پہ اتنے میں پیاریاں کا تشریف لاتے اے مہینہ دین اٹھ اور اٹھ جا جہاں تمہاری ڈیوٹی پکی ہو گئی ہے یہاں سے ایک جگہ ہے کپرگر ہے ہندوستان ہے قرآن پڑھنے والا نہیں نماز پڑھنے والا نہیں سجدہ کرنے والا نہیں دین حلانے والا نہیں جہاں پیٹا مہینہ دین جا کے وہی سے کٹی ڈیوٹی شروع کا پاس کیے ان کے پیر نے ڈیوٹی لگائے محمد رسول اللہ ہندوستان جا بیٹا وہیں تمہارے ڈیوٹی گریب نواز مہینہ دین وہیں سے لقب پڑھا مدینہ سے مہینہ دین دین کے مددگار چلے ایراغ ہوتے ہوئے افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان پھر نکلے ہریانہ ہوتے ہوئے گرگاں ہوتے ہوئے کرنال ہوتے ہوئے پانی پت ہوتے ہوئے دلی دلی سے پھر نکلتے ہوئے تابلو ہریانہ موڑے پاس کرتے ہوئے پھر ڈاریکٹ آگئے راجستان برمان سنسان بیابان رگستان چٹیل میدان کئی کوئی نہیں پھانچا چلتے ہوئے چل دیا دو چار غلام لے کے دو چار مورید لے کے خریب نواز چلتے ہوئے ان کے مورید پیچھے پیچھے خریب نواز آگے آگے راجستان میں ایک جگہ دیکھا بہت بڑا طلاب ہے طلاب میں پانی ہے فرماتے بیٹا قطب الدین راجستان میں پانی دکھائی دے رہا ہے سنسان بیابان جس میدان میں پانی بیٹا بہت سفر کر لیا چٹائیہ ہی ڈال دو تو اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز نے اپنی چٹائی ڈال دیئے اور ڈیوٹی شروع کر دی کون آنا ساگر جس آنا ساگر کے بغل میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس مندر میں ایک اونٹل بیس کلو پردے دیلی سرسوں کا تیل جلتا تھا اس مندر کے پجاری مہمتر آن دیو پر ساتھ سنگھتا ساتھ سو سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کی مرتیاں رکھی ہوئی تھی لوگ دور و درائج سے آتنا کر کے آتے اسی آنا ساگر میں پویت رہو گیا سنان کرتے ہر ست جو ہوتے پاپ سے مکتی ملتی سد ہوتا مندر میں پرویش کرتے پویت رہو گیا ارچنا کرتا گھنٹا بجا کے وہ آتھا ٹھیکتا چرنوں میں پھول دیتا یہ تمام پرمپرا راجستان کرتا اسی کے بغل میں ٹوپی والا ہے چٹائی والا سجدہ والا قرآن والا تصویر والا ایمان والا ابو لوت دیس سوچنے لگا کہ ہم رہے یہاں جتنے لوگیں سب ٹھیکا دھاری ہے چندندھاری ہے راجپوت ہے راٹھو رہے چوہان ہے بھگیلا ہے یہ دار ہی ٹوپی والا بیچ میں کہاں دو دن کو آگئی ہے کیسے آیا یہاں پہ کہا آگئی ہے اور وہ اناس آگر میں لوگ آتے تھے اور جو پاپ ہی ہوتا اسی اناس آگر میں ڈوبکی لگاتا باہر نکلتا اور وہ سوچتا ہم سدھ ہوئے پاپ سے مکتی ملی اسی مندر میں پرویش کر کے دھنکا بجا کے پوجا کرتا اپنے آپ کو وہ بہت بڑا دھرم مالا سمجھتا بہت بڑا وہ پورنا کام سمجھتا یہ ان کا آستہ تھا اپنے اپنے آستہ میں سب کا سب کچھ اپنا ہوتا ہے ایک دن یہ کوئی سپاہی آکے کھڑا آکھر دیکھا ٹوپی داری والا پانی چھوئے گا تھی پانی بھرشت ہو جائے گا یہ مسلمان پانی چھوئے گا پانی چھوا جائے گا اور ہم لوگ اسی میں نہاتے ہیں مندر میں پوجا کرتے ہیں تو ان کو روکو ورنہ پانیاں بھرشت ہو جائے گا انرث ہو جائے گا انرث ہو جائے گا تب کہا بابا آپ لوگ اس میں ہاتھ خاجہ غریب نواز فرماتے جمید موری دنیا اللہ کی ہے اور اس میں اللہ کی یہ خدرت ہے جو پانی آنا ساگر میں کہا نہیں یہ طلاب ہم لوگوں کا ہے ہم لوگ اس میں نہاتے ہیں دھوتے ہیں پوانی پیتے ہیں پوجا ارچنا کرنے لیے اسی میں ہم لوگ سودھ ہوتے ہیں پاپ سے ملتی ملتی اسنان کر کے اندر مسجد میں مندر میں پرویس کرتے ہیں آپ نہیں اس کو چھوئے گا دھوڑے 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 جلدی جلد دو چار سپائے گیا پیتی ملتی چوہان سے کہا راجہ مہاراجہ جی انار کا ہو گیا کہا کیا ہوا کہا ٹوپی والا داری والا تصوی والا مسلح والا قرآن والا ایمان والا سنت والا آیا ہے کہاں سے پتا نہیں آنا ساگر کے بغل میں چٹائی ڈالا ہے کہ کچھ گلام ان کے آگے پیچھے گھومتے وہی لوگ پانی چھوٹا راجہ مہاراجہ جی اگر مسلمان پانی چھوئے گا تو پانی چھوٹ ہوگا ہم لوگ اسنان کریں گے آپ سے مقتی نہیں ملے گی مندر میں پرویش کر کے پوجہ کریں گے سب تو نہیں ہوگا کہا تب ان کو جا کے روک دو جاؤ تو بادشاہ کا حکمہ ہوا ہے پانی نہیں چھوئے گا دو چار سپائے آگئے کہا بابا کل سے پانی نہیں چھونا ہے کہا کیوں نہیں چھویں گے کہا راجہ پیتھوی کا حکومت ہے پیتھوی راج چوہان کی حکومت ہے اور پیتھوی راج نے کہا ہے کہ بول دو بابا فقیر کو جو آیا ہے چٹھائے اٹھا گے کوئی چلا جائے گا یہاں نہیں رہے گا یہ پانی نہیں چھوے گا آکے سپائی نے کہا دیا سپائی نے کہا دیا ان کے سسسے ان کے غلام ان کے مریض فرماتے ہیں حضور اب کیا ہوگا خاجہ قریب نواز فرماتے جو مرضی مولا ہوگا وہی عزمیر میں ہوگا جو مرضی مولا ہوگا وہی عزمیر میں صبح اٹھے پانی چھونے لئے منع کیا تھا کہا کیا کریں گے کہا ہی کٹورا لے کے جاؤ پانی چھونا نہیں بادشاہ کا حکم ہے ماننا پالن کرنا جس دیش کے راجہ کا حکم ہو اس کا اگیا کرنا پالن کرنا ضروری ہے ہم یہاں جنتا ہے پالن کریں گے پانی چھویں گے نہیں ٹچ نہیں کریں گے تو کہا کیا کریں گے کٹورا لے کے جانا اسی آنا ساگر کے بغل میں کھرا ہو جانا ہر آنا ساگر کے پانی سے کہنا اے آنا ساگر کا پانی پھر بھی ویراج چوہان نے چجھے چھونا منع کیا ہے ہر خاجہ نے تجھے اپنے پاس بلائیا ہے اتنا کانا تھا تمام آنا ساگر کا پانی اسی کٹورا 32 ہزار پاپی آیا تھا اس دن پاپ سے مکتیوں نے پنیے سرخ گیا سب پاپی متھا پڑھ کے رونے لگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا گجب ہو گیا انرثہ ہو گیا کوہر آن مچ گیا پورے اجمیر میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی پورے اجمیر میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی 32 ہزار لوگ طلاب کے پیڑی میں جیسے منڈیر میں بٹھا ہوا رو رہا تھا گجب ہو گیا دس اجمیر میں لگا ابھی تک منڈیر میں کوئی پرویش نہیں کیا کوئی پوجہ ارچنا نہ ہوا لوگ حیرت میں ہیں اب کیا ہوگا ہمارے دیوی دیوتا پر سننہ نہیں ہوں گے کروہ برکت کریں گے برکت کریں گے اب کیا سنچنے لگا کیا ہوگا سب لوگ دوڑے 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 باز ساکھ پاس گیا کہا پھر تھیرہ چوہان سے کہا کیا ہوا کہا آنا نہ ہو گیا کہا کیا ہوا کہا وہ جو نہیں ہونا تھا وہی ہو گیا آپ نے پانی ایک پہ بن کیا تھا اس نے پانی سب پہ بن کر دیا یہ تیری طاقت تھی تُو نے بعد شب تُو نے سپاہی بھیجا یہ تیری حکمت تھی تُو نے حکم جاری کیا یہ ان کی طاقت تھی اپنے غلام کو بھیجا سپاہی نہیں بھیجا کٹورا لے گیا آیا حکم نہیں کیا 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 کہا پانی سب سوک گیا تب پھر تھیرہ چوہان اٹھا اپنے کرسی سے اور اپنے پیدل چل کے قریب نواز کی بارکہ میں آکے گر گئے کہا حضرت حضور گلتی ہو گئی فقیر بابا ہم سمجھ نہیں پائے تھے پانی دیکھئے سوک گیا 32,000 پاپی لوگ بیٹھے ہیں اسنان کو نہیں کریں گے تو پھر سودھ نہیں ہوں گے تو مکتی پاپ سے نہیں ملے گی تو مندین میں پرویش کیسے کریں گے ابھی تک گھنٹی گھنٹا نہیں بجا ہے بابا کرم کیجئے رحم کیجئے یہ پانیاں دوبارہ لوٹا دیزی لوٹا دیزی تب قریب نواز فرماتے ہوئے اے بیٹا خدبو دے بادشاہ کرسی سے نہیں اتر کے گھٹنے میں آ گیا ہے کرسی سے اتر کے گھٹنے میں آ گیا ہے کہا جاں کٹورا لے گے پھر آنا ساگر میں ڈھال دے پھر ان کے شی سے ان کے غلام گئے کٹورا لے گے آنا ساگر میں ڈھالا ادھر ادھر پانی ڈھالا تھا ادھر رب کا حکم ہوا اندر سے مسان کھلا لبا لب پانی بھرا بتیس ہزار پراپیت گھنٹوں سے بیٹھ کے رو رہا تھا پانیاں دے کے خوشی سے اچھل گا سب کود دیا ہر پانی دیکھ کے رکے گا کتنی دیر ہو گئی سب کودا ہر کود کے جللی جللی سوچا نہائیں گے اسنان کریں گے نہا کے مندر خوشیں گے اتنے میں سب پہال نکلا اب سب کی دل کی دنیا بدل گئی کٹورا غریب نواز کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا ہر کٹورے سے آنا ساگر کا پانی ٹچ ہوا تھا ہر پانی میں پاپی ٹچ ہوا تھا اسے مکی ملی دل کی دنیا ساپ ہو گئی کپڑا چھچ گیا اسلام کی روشنی نظر آنے لگی اب مندر جانے کے بجائے ہر جانے کے بجائے ہادہ کے درم مول گئے سبھی آ کے پاؤں میں گر گئے کہے خاجہ جب اجمیر کا خاجہ ایسا ہے تو مدینہ کا راجہ کیسا ہو پڑھائے کلمہ بنایے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتیس ہجار پاپی اسلام میں قبول کیا پاپ سے مکتی مل گئی اور اسلام دھرم قبل کیا اب راجہ چمکنے لگا اب دھوٹ بھا گھبرانے لگا اب کیا ہوگا تب آیا کاکج کہو مندر کے پجاری مہنت رام دیو پرسات سنگھ کو کہ اس فقیر کو وہاں سے بھگائے گا اب لاتھی ڈنٹاس ہمت نہیں ہے بھگائے اپنے کچھ جادو دو چھوڑے وہ نکلا جادو کیا کہتے ہیں رام دیو پرسات مندر کے پجاری تم لیتنبڑا لے کے ٹن نٹن کیا دو چار گھڑی غریب نواز میں اسکرائے کہے رام دیو پرسات تو کہے اتنا پھودک رہا ہے اتنا کودفان کہے کر رہا ہے تمہاری پیشانی میں تم ہی امام دیکھ رہے ہیں اتنا کہنا تھا غریب نواز نے اپنی نظر روح کی آنکھ سے روحانیت کے آنکھوں سے دیکھا وہ محمد رام دیو پرسات غریب نواز سے قدموں پر گرے نوٹ پٹھونے وقت بہت کم ہے کل پرسوں بھاگل پانکہ سوئیہ میں ڈھائے گھنٹہ صرف غریب نواز پر بول لیتا ایسا نہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں میں تقریر کرتا ہوں لیکن لوگ کرنے نہیں دیتا نہیں دیتا کرنے کچھ لوگ کہتا جالکنڈی مسلسلہ غریب نواز پر ایک جملہ ہٹ کے بولیں گے تو نظرانہ نہیں غریب نواز پر لیکن جم کے تقریر کر کے چلے جائیں گے بلیا جھر کھنڈی اگر مونا نہیں ہے اللہ لکر ہے تقریر لکر کی بول یہ نہیں ہے ہاں سوال کو ماری عجب ماحول بن گیا ہے ذکیوں بھلا ہے اور یہ ایسا ہے کہ میری پوری تقریر میں یوٹیوب کھولنا چینل کسی تقریر میں میری کہانی ایک حصہ چھپ کلہ لطیفہ نہیں ملے گا سن لیجی پوری تقریر میں نہیں ملے گی پوری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی اب کسی میں ملے جائے گی تم تقریر کرنا چھوڑ دیں گے ہم چیلنج کرتے ہیں میری تقریر میں کوئی لطیفہ چھپ کلہ نہیں میرے بولنے کا انداز ایسا ہوتا کہ حالات حاضرہ پر کیا ہوتا ہے میں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرتا ہوں کچھ لوگ جلتا ہے اور کچھ لوگ چلتا ہے جلنے والے جلتے رہیں گے چلنے والے چلتے رہے سیکل سے موٹر سیکل سے بھی فورویلر لے لیے کچھ اندر کے بعد جہاں ہی لے گا ہو رہا ہے لوگ کچھ بہت بڑے بڑے اپنا آپ کو مولاں کا بہت بڑے مولاں ہم ہیں بہت بڑے چپچاو گھر میں بٹھو لو پیاج بڑھاری مہاں سے پوچھو میرا یہ کہنا ہے کہ معلی معلی موتعالم کا جو کام ہے وہ کرو جلو مت بڑھو اسلام کی خدمت کر آج اسلام کے اوپر پوری دنیا ایک ہکے اگلے اٹھا رہے کبھی کرناٹک میں ہجاب کا مسئلہ تو کبھی دنگلی میں آئے ہرے انیسی کا مسئلہ تو کبھی آئے یو بی میں کوہ دیا کا مسئلہ جو ایک بیٹی کرناٹک ایک بیٹی ہزار سنگیوں کے بیچ میں جب اس نے نالا لگایا تھا تو اس بیٹی نے ان کے بیچوں میں اللہ ہوا پر تین بار کہاں جب اللہ کا نام لیا دل سے تو پوری دنیا میں مسئلہ بیٹی چھا گئی صرف تین بار نام لیا تو پوری دنیا چھا گئی مسلمانوں آج میرا بیٹا ہاتھ میں چوڑی پہن کے بیٹا ہے بیٹیوں کو تو نعرہ لگانا پڑے بیٹا میرا سکری پہن رہا ہے تو بیٹیوں کو تو آگے بڑھنا ہوگا میرا بیٹا شراط کا قرب قدم بڑھ رہا ہے تو بیٹیوں کو انسان کے بھی انسان کے لئے تو آگے بڑھنا ہوگا اس لیے تم اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو پڑھاؤ آگے پڑھاؤ سچا علم تعلیم دے دو تاکہ کوئی ناپاک اگر لگکارے تو تری بیٹی یہ بتا دے سون ہم ایسے ویسے کی گھر کے نہیں ہیں ہم کا نیزے فاطمہ ہے چاندے سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودان اس لیے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا زمانہ لاکھ بدلے گا قرآن قرآن بدلنے والے کو آیا تھا مارکٹ میں نام تھا وسیم رجوی اب قرآن وہ کیا بدلے گا وہی بدل گی وسیم رجوی سے جتندہ نرائن تیاغی بن گئے مسجد والا تھا مندر والا سجدہ والا تھا پوجہ والا عبادت والا تھا گھنٹہ والا قرآن والا تھا حنمان چالیسہ والا ایمان بڑا والا تھا تلسی پیرا والا جنازہ والا تھا تو چیتہ والا ہو گیا ہدھر والا تھا تو ادھر والا ہو گیا درود والا تھا تو کنٹر بڑا والا قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا زمانہ لا بدلے گا قرآن تو قرآن بدلے گا دیکھ تجھے کہاں سے کہاں پہکا باہر میں گھومتا تھا اب جیل میں چکی پیسو پیسر ہے کسی قرآن بدلے گا چکی پیسر قرآن تُو نے پڑھنا چھوڑ دیا اس لئے کوئی قرآن پہ انگلی اٹھا رہا ہے پردہ کرنا تُو نے چھوڑ دیا ہے اس لئے کوئی طرح پردے کی بات بول رہا ہے اسلام پہ عمل کرنا تُو نے چھوڑ دیا ہے اس لئے کوئی اسلام پہ انگلی اٹھا رہا ہے مسجد میں جانا تُو نے چھوڑ دیا ہے اس لئے مسجد توڑنے کے پلان تو پہ عمل کر لوگے اسلافِ قرآن پہ نقشے قدم رجل چلوگے مزرگوں کے طور پر کو گستیار کر لوگے جنرچ چلوگے دنیا کہے گی دست تو دست ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دولا دیئے گولے گولے تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں نیتا ہے تیرا نیتا کوئی نہیں تمہاری آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ایک بندہ اٹھا ہے بھارت میں اسود دین اوے سی اب ان کو لوگوں نے انپڑھ لوگ چاہی لوگ ان کو اکبال بی جے پی کہے جنر بی جے پی کسے جیتا ہے تو ہم کیوں ہی جیتے ہیں مسلمان اس کا ٹھیکہ لے یادو اپنے پارٹی اتارے وہ کوئی گم نہیں راج پوت اتارے گم نہیں بھومیار کے الگ پارٹی آدھی باسی کا الگ پارٹی گھٹوال سماج کا الگ پارٹی تیلی سماج کا پارٹی سب کے پارٹی ہے سب بھنگالی کا الگ پارٹی پچھڑوں کا الگ پارٹی اگلوں کا الگ پارٹی دلیت کا الگ پارٹی سب کے نیتے ہیں اگل وہاں پوٹ نہیں کرتا ایک مسلم آتا بھنگال گھستا تو ممتہ کو تکلیف بیہار گھستا تو تجسل کی تکلیف یوپی گھستا تو اخلے کو تبلیف دلی جاتا تو کسریوال کو تکلیف بھوٹس تمہارا مطلب ہے تیرے ہمتہ کے مطلب نہیں ہے تیرا بھوٹ پیارا ہے مرشد آباد میں پرسوں بنگال کی بیٹیوں نے نقاب کے لیے احتجاج کیا تھا مرشد آباد میں ممتہ کی پولیس نے اس کے بے گھسر گھسر کے وہاں سے بھگا دی سیکولر پارٹی کا ساتھ دیا کانگریس کے ساتھ مسلمانوں نے زندگی بھر دیا جس وقت کلیان سکھ مخمنتری تھا اتر پردیس کا اس وقت نرزمہ راو کے سنٹر میں پرہا منتری کارسیوک کے نام پہ مندر و مسجد میں پہنچ کے چڑھ کر کے پوری دنیا میں کھلے آسمان کے نیچے رادین کے اجالے میں توڑتا دیکھا پوری دنیا نے فوٹو کی چاہ منا نہیں کیا آج کا مسلمان کہاں جائے گا ہر مسلمانوں کو دنیا گاہ کے فروسہ نہیں پرورد گاہ کے فروسہ لیکن تو نے ایمان کمزور کیا اپنے اقابیر کو اپنے علماء کو ہلکے میں لیا اور یہود و نصرہ کا یہ پلان تھا انگریزوں کا یہی پلان تھا کہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک مولانا ہوتا ہے اسی بیچ میں ایک مولانا ہوتا ہے اس مولانا کی بات پہ ان کے عوام مسلمان مانتی ہے ایسا کرو مسلمان کا بیچ میں جو مولانا مولوی امام ہوتا ہے ان کا ریٹ ایک دم گرا دو ان کی عزت کم کرا دو ان کی تنخہ کا لیبل بڑھنے مت دو ان کے بعد کے بسواز دھروسہ کرنے مت دو جب ان پر بسواز دھروسہ کھوٹ جائے گا لیبل کم ہوگا عزت رٹ جائے گی تو لوگ اب وہ ادھر سے ادھر جائے گا اور وہ اسلام کمزور ہونے لگے گا اور یہ ہی ان کا ٹارگٹ تھا اور وہ اپنا ٹارگٹ میں آج پورا ادھر جائے گا پورا ادھر گیا ہے نہیں ہر سمجھ پا رہا پھر مولانا تنخواہ چھے ہزار پانچ ہزار کیوں ہے اس نے آپ کے سونچ کو حیجہ کر لیا لگل ورنہ مولانا کو بیس ہزار پچیس ہزار تنخواہ ہونی چاہیے ایک ماسٹر آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کرتا تو اسے اٹھائیس ہزار تیس ہزار ساتھ ہزار ستر ہزار تنخواہ ایک کلوری میں آٹھ گھنٹہ گھوستا ہے انٹھانبے ہزار لاکھ روپیہ مہینہ ایک ریل والا ریل میں جاکے ساتھ ستر ہزار روپیہ ایک ڈاکٹر بڑھتا ہے تو دو ملت کا پیس پانسو روپیہ ایک بس میں چڑھتے تو دنگا سے لے کر کے پالو جیسے تم کہا جاؤ گے تو سو روپیہ ایک راج مستری گھر آتا ہے تو چھ سو روپیہ ایک لیبر آتا ہے تو تین سو روپیہ ارے ایک امام کو پورے گاؤں مل کر کے چوبیس گھنٹہ کھٹا کے دو سو پونے دو سو حاضری دے کر کے ان کو بیچارے کو مجبور کر دیا ہے وہ جانتا ہے آخر کار اس کے جب پریوار وال بچے میں تقلیف ہونے لگتی اب وہ مجبوری ہو کر کے وہ چھوڑ کر کے کوئی کاروبار میں اتر جا رہا ہے آج کہتا ہے اسلام خطرے میں سو گھر کے حد میں مل کر کے کوئی امام نہیں رکھ پاتا آپ کے کھٹو جوری میں کتنا گھر ہوگا سو گھر ہوگا کتنا ہوگا دیر سو ہوگا دیر سو چلا ہوگا دو سو اگر سو دو سو گھر ہے اگر سو سو روپیہ اگر گھر پیسے اٹھاؤگے تو بیس ہزار روپیہ مائنہ اٹھیں گے سو روپیہ اگر گھر پیسے اٹھاؤ دو بیس ہزار اٹھے گا امام کو اگر دس ہزار دوگے پانچ ہزار موزن کو دوگے پھر بھی پانچ ہزار روپیہ مائنہ پھنڈم مچے لیکن آپ نے اسلام کے نام پہ سو روپیہ نہیں اٹھاتے ہوگا کتنا اٹھاتے ہوگے پچاس کر کے پچاس کر کے اور وہ پچاس روپیہ میں ایک مہینہ کرو ایک مہینہ کروگے تو ایک روپیہ ساڑ پیسہ ہوتا ہے ایک دن میں ایک مہینہ کو پچاس روپیہ میں ایک مہینہ تیس دن میں گنا کرو ڈیر روپیہ میں پیس پہتاریس ہوتا ہے ایک روپیہ ڈیر روپیہ مان کے چلو یا تو ایک ڈیر روپیہ دو ہی روپیہ مان اگر سو روپیہ دوگے تو دو روپیہ ہوگا ساڑ روپیہ تو ساٹھ روپیہ اگر مہینہ اٹھاتے ہو تو دو روپیہ پڑھ گی ہر دو روپیہ میں اگر ایک پریوار میں چار آدمی ہے تو پچاس پیسا کے ساتھ کے حصہ ماتا وہ بھی تو مسلمان ہے وہ بھی تو دنیا میں چینہ ہے اسے بھی دنیا چھوڑنا ہے میں کفر میں اڑنا کفر کو اڑنا ہے کمر میں جانا ہے تو پچاس پیسا قرآن کے نام پہ اسلام کے نام پہ مسجد کے نام پہ ایمان کے نام پہ آزان کے نام پہ چوبیس گھنٹم پچاس پیسا اور ایک پڑیا دام کھاتا ہے وہ پانچ روپیہ دین میں دس پڑیا پانچ پڑیا کھاتے ہو تھوک دیتے ہو اور اسلام کے نام قادمی میں پچاس پیسا مہینے میں دیڑھ روپیہ بتا تم کہتے اسلام خطرے میں جو مسلمان اپنے اسلام کو بچانے کے نام پہ سو نہیں دے سکتا ہرے میدانِ کربلا میں اپنے بچے کو دیا اپنے بکیجے کو دیا اپنے سب کچھ لٹا دیا مذہبِ اسلام کو بچا لیا کھون دیا ہے پیسا نہیں دینا چاہتا ہے ایک پولٹری مرگی خرید ہو گئے تو ڈیرھ دو سو روپیہ لیتا ہے دو سو روپیہ تُرہت کھا کے جبک کر کے ختم کر دیا ارے کہ امام کی تنخواہ ساٹھ روپیہ ستر روپیہ پچاس روپیہ اٹھاتے ہو گھر پیچھے اور کہتے ہو اسلام خطرے میں ارے سو سو روپیہ اٹھاؤ ایک سو روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے امام کو دیکھ کے فنڈ میں بچاؤ دس دس ہزار روپیہ بہت بھیانک وقت آنے والا کیا سمجھتے آپ آپ کے بیٹے کو سرکوں پہ گوہتیا کے نام پہ پیٹ پیٹ کے مر دیا جائے آپ دیکھتے رہ جاؤں آپ کے نہ فنڈ میں کچھ ہے نہ عمل میں کچھ ہے نہ سماج میں کچھ ہے نہ آپ کا کوئی نیتہ ہے نہ آپ کوئی آواز اٹھانے کا ملاد میں آکے جرسوں میں نعرہ لگا کے چلے جاؤگے نعرہ لگانے کا نام کامیاب نہیں ہے تین تین لاکھ پونچ لاکھ کا جلسہ کرتے ہو کرو بند کرو مینی جلسہ کر کے پیسے کو بچاؤ اور اپنے اس مکتب کو بڑھاؤ سچھا تعلیم میں جو ایک امام ہے ایک نائے بھی ماما رکھو تاکہ ایک امام ہم کہیں جائیں گے وہ رہیں گے بچوں کو بیچوں کو پڑھائیں گے تو دم موبائل میں لوٹو بیٹ کے گلی میں نہیں کھیلے گا صبح کو اٹھے گا توپی پہنے گا شہرے پہ وضو کا نشان ہوگا سینے میں قرآن ہوگا لوگ میں پہنچے گا رہل لکھا لے گا قرآن کو کھولے گا رحمان اور رحم بولے گا تو بھی بخشے جاؤ گے بیٹا بھی بخشے اس لیے سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو منار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں جب تک رائے نیتک میں دھارمک لوگ نہیں آیا تھا مہمت پندی لوگ نہیں آیا تھا تب تک رائے نیتک یہ رنگ نہیں تھا آج جتنے دھارمک ہیں گروہ بستر کر کے بھگوہ دھارن کر کے رائے نیتک میں خوش کیا آج توڑ ملوک کے رائے نیتک کو رکھ دیا آگے بڑھ گیا ہم بی جے پی کو ہراتے ہراتے بھارت میں تین سو کے پار کر دیے اور ہم ہی کو کہتا ہے سیکولر پارٹی کہ میں وہاں بی جے پی جیت رہی ہے تم کو پھلنگ گھوٹا دنا ہوگا جب ہم بھوٹ دیتے ہی نہیں بی جے پی کو تو پھر مجھ کو کہتا ہے ہرانہ ہے بی جے پی کو بھوٹ کرنا ہم نہیں دیتے بھوٹ اور ہم ہی سے کہتا ہے ہرانہ ہے اور وہ اپنے نیتا ہرانہ میں لگا دیا مسلمان بی جے پی نہیں جتنا پائے سیکولر لوگوں نے اتنا مسلمان کو بھی حقوب بنائے بی جے پی نہیں جتنا پائے وہی کہا کہ میرا بھوٹوار لے کر کے وہ اپنے نیتا گری کر رہا ہے یہی ہمارے سارے بلند زبا چھترہ میں چودہ پندرہ پرسن وہ لوگ ہیں انہیں سب باہوان سے مومیار کی حکومت ہے باہوان سے لے کر اب تک نہیں بدل پائے اب تک نہیں بدل پائے چھتیس پرسن ہم مسلمان در سبا چھترہ میں نانہ لگاتے جھولا ڈھوتے پار دری بچھاؤ پیٹرول لو بنیہ سے بکھاؤ جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا مار دور پاس اس لیے تو اپنے ہاتھ کو پہشان ہے تو کسی کو ہرانے کے لیے مار پار کسی کو جیتانے کے لیے ابھی آیا تھا ہمارے آویسی کے پارٹی بل رندیروا جیت جاتو سے چنہ سنگھ کے میاں بھوٹ دیں دیکھنا بھتیجوا جیت جاتو ککا بھوٹا دیوہ ککا جیت تو بھتیجوا دیوہ مطلب گھاریں ساب کو دیں باہر میں دیوہ دیا پوری سب دیا رندیروا جیتے گے کل کے کومی ہمرا بھوٹنے آدھے اجاب کے مسلمان کے انگلی پکڑ کے رندیر سنگھ سارے گزرزوں میں آگے بنا ہم نے اس کو رائنی تک میں لیا ہم نے ان کے یہ کہتے رندیر سنگھ کو جھاکھنڈی نے انگلی پکڑا کے رائنی تک سکھایا جب وہ سیکلر پارٹی میں جا کے جیت کر کے دھوکھا دیا چلا گیا جا تو آئی دھوکھا دیا کونے زندگی مجھے کوئی تکلیم نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو تیرے نیتا گیری پہ بھروسہ نہیں ہے ہم کو راجہ پہ بھروسہ نہیں ہے ہم بھارت خواجہ پہ بھروسہ خواجہ میرا بھارت سے بھاگا دیں گے لگتا ہے کسی کے باپ کے معمو گھر میں دو طوری بھروسہ دلی سے لاہور کے مسلمانوں کا لاش جرخت ملد کا تا تا مجھے بھوانا ہو تو پہلے بھارت سے خواجہ کو بھوانا ہو بھارت کے خواجہ کو بیتی بھرچ چوہان نہ بھگا سکے تو آج تیس مسلمان ہے تم نہیں بھگا سکتے یہ تیری بھگ کی راج میں دن ہے مسلمان بھارت میں کل بھی تھا آج بھی ہے تب 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 مسلمان یہ سیکولر ملک ہے میرے بھاپ داداؤ کا ملک شند بھگوا دھاری روٹ پہ چلا دے بھارت چھوڑا تمہارے بھاپ کے بھارت ہے تم نے سنبیدان پڑھنا چھوڑ دیا تم نے اسلام پڑھنا چھوڑ دیا تم مسجد سالان سنتے ہو مسجد نہیں جاتے ہو ماں بات کو بیٹھتے ہو حمل نہیں کرتے ہو سماج میں بولتے ہو انساب نہیں کرتے ہو اس لئے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگی اسلام خطرے میں جمعہ کے دن دشت گھر ساتھ آنگی دے باؤ پڑھ گھر اسلام خطرے میں حمل اسلام خطر نہیں ہے دی گھر 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 یہ ٹیپر اسلام خطرے اس لئے لوگو اپنے عام کو اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے ماں باپ کو محبت دیکھو ہم مولانا ہیں رات بر تقریر کر کے چلے جائیں گے میرے قدم کے نیچے آپ کو جنت نہیں ملے گی سن لیجئے لیکن تیرے ماں باپ اگر بوڑھا ہے ضعی پھیکم زور ہے تو تیرے ماں کے قدم کے نیچے تیرے لئے جنت ہے اسلام خطرے میں نہیں ہوتا یا کوئی آگ پروگرام ہوتا دنیا مر چھوڑ دیتا دیتا لیکن یہ گھنٹہ بھیگ لیکن بھولی میں لگے ہب ہون نہیں کرتے محبت ہے محبت ہے پیسہ مت دو مصابع کر لو دوشت محبت کی کر بھی دنیا مختار بھائی کتنا اچھا آپ نے پڑھا لیکن ہم خجرا رہتے تو اس لئے لوگو ماں باپ کو خدمت کرو مسجد میں سجدہ کرنا سجدہ کرو بعد میں خدمت کرو پہلے اجمیر جاؤ بعد میں ماں باپ کو خوش کرو پہلے گو سے بنگالہ تیار ہو گیا بل تین بسر سنے گلیو یہ سنے مانو سنجا کرنے کر لاغ ارے باپ قسم خدا کی خاص کر عورتیں مزار جانے کی پتھل چپتی رہنے گا سار رہنے دل کے گٹی آئی رہنے دل خسی خسی لے چل دیں گٹی کا سب ختم عورتوں کو مزار جانا حرام ہے اگر ایک بات امام لوگ کہے تو امام کہے ایک دم پتے کٹ گیا مول بیا مفتی رہنے عورتوں کے لئے مزار جانا حرام ہے حرام ہے حرام حدیث پھڑی بجائے موسیقی ہم نے بہت دیر تک رنگ میں تقریح کیا 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 رنگ میں کر رہے تھے سب لوگ دیکھ رہا تھا اس لئے دوگو چندر رہا جایا تھا انہوں کو منہ کچھ میٹر دے دی دے دی بابو لے لو بہت لوگ بہنجت ہوں یا یہ چندر بلا جھر کھنڈیا ہے انہیں بل جا گیروں اور بجروں لازی کھڑا کر دی ہے صحیح بات ہے روحانی ہے جسمانی ہے صاحب ڈوہ ٹابلیٹ صاحب یا حبیبی حبیبی نٹور بہت اچھا ہے چینل کو نیا کے پر سبسکرائب کریں تو سبسکرائب کیا کر بھی نیا کے پر انگلیس یا نیپ وڈلو بیڈیو بہت اچھا تو میں یہ کر رہا تھا یہ پرگرم نیا گھر بنانے خوشی میں حقیق اسی میں عقیقہ پہلے گھر نیا باد میں عقیقہ ہم مسلمان سننی ہیں گھر نیا بناؤ تو عقیقہ کرو گھر توڑ کے دوسری جگہ جاؤ پھر ملا گھر گھر گیر جائے پھر نیا بناؤ پھر ملا کرو بچہ پیدا ہو تو ملا کرو بچہ مر جائے تو ملا کرو ہم ملا کے صدقے میں دنیا ٹھکی ہے ملا کے معنی پیدائش ہے آگا نہ دے ہر یال نہ چھا دی دنیا نہ کہ دی کون دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی شرنی آگئی گملا آگیا کوئی مشورہ دیا ہوگا بل لگا ریک دی مل دی جلدی پڑتا ہم نے انہیں دیکھ ہی نہیں گھر جائیں کتنی دی ہوگی ہے ارے پونو یال تو نہیں گھر آگئی جب پونو نہیں یال تو سب نے کی خطر آگئی جب دس بیش ٹھ خرچ آگئی کھ کھ لے خواب ہیں جب مہمان 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 راج راج ہوگا مہمان حقیقہ مہمان 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 دل خوش دل خوش بچوہ اچھا جب ملاد کرو حقیقہ تو بچوہ نیا نیا کپڑا پونہ سب پونہ دو 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 شاہر بجار میں شاہر بجار میں شاہر بجار میں شاہر بجار میں اگدم دلہ بنا کے لاتا ہے سوٹھگا کو پچھ سو دے دلوں پھولیں اکر نانی نا ناکر مامو سنی دوسرے دلوں یہاں لائے اکر مامو نانی کو یابین کر رہا ہے یہ سب محبت ہے جازر سالے نو بس گیا ایک گھنٹہ میری تغریب ہو گئی ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو گئی اور ایک گھنٹہ ہوتی لیکن گملہ گول دیکھ کے دماغ گول ہو گیا ماشاءاللہ ہوتا ہے چھوک نے سنا اور بہت بڑیاں اقیقہ کیا ہے سنت ہے بیٹا بیٹی گھر میں پیدا ہو سات دن میں اقیقہ کر دو نہیں ہو سکے اکیس دن چالی دن چالیس مینہ چالیس سال زندگی میں ایک بار اقیقہ کرنا سنت ہے اور اس بچے کا نام اسلامی نام رکھ دو چار سار چار مہینہ دس دن ہو جائے انگلی پکڑ کے بسم اللہ یہی بچوا ہے نے اگر مامو سب یال نانا سب تو یالو دھا کان ہو کی کرے اس نے نانا نانی سب کی کادیا کادر ہم نے چیل جائے تو ہاں بٹا دیکھیں دیکھیں یہ بٹا تونی جو بٹا پس آٹا دیکھیں یہ بٹا تونی جو بٹا پس آٹا جا سنا 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 لالو جا سنا 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 جا اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ محبت ہے جہاں خوشیاں ہوتی آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جہاں مہمان آتے مہاں برکت آتی ہے مہمان ہے بعد میں آتا ہے ان کے نام کا دانا پہلے اللہ بھیج دیتا ہے اس لئے مسلمانوں جب مہمان آجائے خوشی منانا بیٹی بسلا ہو تو خوشی منانا جو کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے بیٹی چنم لے رحمت بنا کے آنکھوں میں بسا لینا ہر بیٹا پیدا ہو تو نعمت سمجھ کے شینے سے لگا لینا اور دونوں پیدا ہو تو برکت سوچ کے ان کو پرورش اچھے دم سے کر دینا دینی تعلیم دے دینا اور حال پڑھا دینا تاکہ دینا بیٹا کلیوں میں پھرکتے نہ کھیلے نڈو نہ کھیلے بلکہ بیٹا ماں باپ کو دیکھ کے سلام کر دے غریب کے چھوبری میں وفادار بیٹا ہوگا اسی جھوبری میں جنت کا نمونہ نظر آئے گا پورے دھرم کو سنگھا لو کسی دھرم میں بستری کے نیچے مہلہوں کے قدم کے نیچے جنت نہیں کہا ہے اسلام وہ مذہب ہے اکلو دا پیارا مذہب آقا فرماتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے ہر بیوی کے لیے شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے اس لیے ماں باپ ابھی گھر میں جن کے گھر ہے سمجھو کہ میرے گھر میں بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ماں کھالی آنچل اٹھا دے گی قسم خدا کی سو آدمی ایک طرف ہزار آدمی ایک طرف لاکھ آدمی ایک طرف دعا کریں کوئی گارنٹی نہیں لیکن ماں تنہا ہاں چل خوٹو جوری میں اٹھائیں بیگا پنگ میں مصیبت رہے ماں کی دعا یہاں نکلتی ہے عرش آدم تکہ پہنچتی ہے بیٹا دانیا اتنا پاور ہے ماں کی دعا میں اس لیے ماں باپ زندہ ہو ہے مور طرف جانت کچھ لاکے ماں باپ کو دے دے اے ماں کھاؤ دعا کر باپ کو لاکے دے باپ اس کو کھا کے دعا کیجئے ہم لوگ زب تک ماں باپ چلتا پھرتا گھومتا نہ بیٹا دھائیان نہ پوتوک دھائیان نہ پوتی نہ نتنی نہ کسی کو خیال نہیں جت دن بڑھا بڑھی کھانا پینا بان سب بیٹا پھر تو مورا تر گھوری لان یہ جھ کھیک بھون گھر تورتے موڑ گیا رس مل آئی باپ آ کے سام باپ کے سانے بیٹا کھڑا باپا اے بابا ہم بڑھ کا آئی کیوں بابا چنے پار لیں لے مہاں کھول ایک ٹھیک ہے لے باپا لیں اے وہ مورے ٹھنیم رس مل آئی کہتے ہیں کو رس مل آئی محمد دل کو جٹو دس منٹ مجھتے لے سانس رگلے پھٹا میرے باپا ہم رہے ہاتھ آس ملو تو مان لیں ابھی کھلا ابھی نہیں کھلا ہے ابھی سانس مہوں میں محبت نہیں ہے کوئی خیال نہیں لیکن جہاں ساس کھاٹی پکڑ لی پوتو ڈوبیوں دودھ لے یہاں ٹال دودھ میاں اے میاں ہم چھوٹکی کیوں میاں چھوٹکی لے 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 میاں وہاں کھولو یہ بڑھیاں کھلے ٹکر 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 تکو یہ اللہ اللہ کو چہانے درے لیں گے یہ مورے ایک ٹھنیم ہم نے دودھا دے یہاں ٹال دودھ اب بڑھیاں ساسر آگے پیچھلے رہی ہے اور اسی ٹھنیم موں میں دودھ دے دیا اب دودھا نے پارے بلو گھنچو میں ٹک کے مہر گلو پھلا ہم ساسیاں ہم رہے ہم تھاس پی کے دون تڑ لکھو تو دون تڑوا لیں دیں دودھا دنے ہم سے پارے گھنچو ہم پھنس گلو ڈوبیاں ہاں تھے بڑھی آئی اوپا کیوں ان پار لکھا اس ٹھنیم میں مت کھلا ابھی کھلا ابھی بھی لاؤ اس لیے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کڑوروں کی تقدیر دیکھی آج میرا مزاز اس طرف بن گیا تھا آرزوان صاحب قبلہ آج میں سوچا تھا کہ غریب نواز پر دو ڈھائک ہنٹا بول کر کے بہت ساری باتیں غریب نواز کی کرامتیں ان کے آر کی باتیں لیکن وقت دامن گیر نہیں گملہ گیر اس لیے دیکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں اور ماشاءاللہ صاحب خانہ کا چینم شہباز صاحب نے اتنا بڑا پر پروگرام تنہا جس میں جھارکھنڈی معاموختار پروانہ سوچنا پڑتا ہے بولانے کے لیے یہ تو مہارزوان صاحب سے لگاؤ ہے محبت ہے اس نے فون کیا کہ آپ کو آنا ہے کئی پروگرام آنے بعد ہی میں نے کہا کہ نہیں اسی علاقے میں میری تقریبی تھی جو پورا ہندوستان میں چھایا ہو اس لیے میں اس علاقے کو بھولتا نہیں ہمیشہ آتا ہوں اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آج کہو گے کہ جنوری فروری مارچے کوئی تاریخ خالی نہیں ملے گی ابھی فروری میں مارچے میں کوئی مجھ کو فون بھی نہیں کیجئے گا تاریخ مل بے نہیں کریں عید کے بعد تاریخ ملے گی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ماں کی دعا ہے بزروں کا سایہ ہے اس لیے مسلمانوں ایک لکمہ حلال کا کھا جائے زمین پہ سونا اللہ اللہ کرنا کل میدانِ محشر میں یہی نجات کا ذریعہ بنے گا پورا مجمع میرے ساتھ ایک باطل سے آتما سے ہردے سے قلب سے جگر سے پہن سے یقیہ سے سمانتا سے سمتا سے مانوتا سے دل کی عطا گہرائیوں میں اتر کر سم مل کر جھوم کر میرے ساتھ سب ہے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم